بسم اللہ الرحمن الرحیم لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ خوش سالم میں مبتلا ہیں اور مسجد حرام میں بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں میں باب بنی شیبہ کی طرف موجود تھا کہ ایک حبشی غلام آیا اس پر دو موٹی چادنیں تھی ایک کا تہون باندھ رکھا تھا جبکہ دوسری کندوں پر اور رکھی تھی وہ وہاں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا میں نے اسے اس طرح دعا مانگتے ہوئے سنا یا الہی گناہوں کی کسرت اور برے عیبوں نے چہروں کو سیاہ کر دیا تو نے مخلوق کی عبرت کے لیے ہم سے باران رحمت کو روک لیا تو اے حلیم میں تُس سے سوال کرتا ہوں اے وہ پاک ذات جس سے اس کے بندے بھلائی ہی پاتے ہیں انہیں ابھی فوراں ہی سیراب کر دے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس حبشی غلام نے اتنا ہی کہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برساتے رحمت برسنے لگی پھر وہ حبشی غلام اپنی جگہ پر بیٹھ کر تذبیح کرنے لگا میں یہ دیکھ کر رونے لگا جب وہ وہاں سے جانے لگا تو میں اس کا گھر دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا پھر جب میں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں افسردہ ہیں میں نے کہا کوئی دوسرا ہم سے سبکت لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بجائے اسے اپنا دوست بنا لیا انہوں نے پوچھا وہ کیسے تو میں نے پورا قصہ بیان کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آئے پھر فرمایا اے ابن مبارک افسوس ہے تم پر مجھے ان کے پاس لے چلو میں نے کہا ابھی وقت بہت کم ہے میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں پھر جب اگلا دن آیا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس سبشی غلام کے گھر کی طرف چل دیا میں نے گھر کے دروازے پر ایک بوڑے کو دیکھا جو چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان کر کہنے لگا مرحبا اے عبد الرحمن خوشہ مدید فرمائیے کیسے تشریف لائے میں نے کہا مجھے ایک غلام کی حاجت ہے اس نے کہا ہاں میرے پاس بہت سے غلام ہے آپ ان میں سے جسے چاہیں پسند فرمالیں پھر اس نے آواز دی اے غلام جوابن ایک چاکو چوبن غلام باہر نکلا تو اس بوڑے نے مجھے بتایا کہ یہ غلام بہت نیک صیرت ہے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا تو میں نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے وہ بوڑا شخص ایک کے بعد دوسرا غلام بلاتا رہا اور میں انکار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے میرے مطلوبہ غلام کو بلایا تو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی بوڑے نے پوچھا کیا یہ غلام آپ کو پسند ہے میں نے کہا ہاں مگر وہ کہنے لگا میں اس غلام کو نہیں بیش سکتا میں نے پوچھا وہ کیوں اس نے جواب دیا اس کا گھر میں رہنا باعث برکت ہے کیونکہ جب سے یہ اس گھر میں آیا ہے مجھے کوئی مسئیبت نہیں پہنچی میں نے پوچھا اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے اس نے کہا کہ یہ کھجوری رسیاں بن کر کچھ رقم کما لیتا ہے اگر رسیاں بک جائیں تو فابیہ ورنہ وہ دن یوں ہی گزار لیتا ہے اور میرے غلاموں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ طویل ترین راتوں میں بھی بلکل نہیں سوتا ان سے زیادہ میل جن نہیں رکھتا اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتا ہے میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس بوڑے سے کہا میں اپنی مراد پوری ہوئے بغیر حضرت فوزیل بن نایاز اور حضرت سفیان سوری کے پاس چلتا ہوں فرماتے ہیں واپسی پر میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور اس غلام کے لیے منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ آپ کا میرے پاس چل کر آنا ہی بڑی بات ہے آپ اسے جتنی قیمت میں چاہیں لے جائیں ابن مبارک فرماتے ہیں بہرحال میں نے وہ غلام خرید لیا اور اسے لے کر حضرت فوزیل بن نایاز کے گھر کی طرف چل پڑا تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا اے آقا میں نے کہا لبائک یعنی میں حاضر ہوں تو اس نے کہا لبائک نہ کہیے کیونکہ غلام لبائک کہنے کا آقا سے زیادہ مستحق ہے میں نے کہا میرے دوست تمہیں کس چیز کی حاجت ہے اس نے کہا میں کمزور بدن والا ہوں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا آپ میری جگہ دوسرا غلام خرید لیتے میرے مالک نے آپ کو مجھ سے طاقتور غلام بھی دکھایا تھا تو میں نے جواب دیا میں تجھ سے خدمت تھوڑی لوں گا میں نے تو تجھے اس لیے خریدہ ہے کہ تجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں تیری شادی کراؤں اور خود تیری خدمت کروں یہ سن کر وہ رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے رولایا تو اس نے جواب دیا شاید آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا ورنہ آپ ان غلاموں میں سے میرا ہی انتخاب کیوں کرتے میں نے کہا بس مجھے تم سے ایک یہی حاجت ہے اس نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیکھ کر اس حاجت کے بارے میں پوچھتا ہوں تو میں نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہاری دعا کی مقبولیت کی وجہ سے خریدہ ہے اس نے کہا میرا آپ کے بارے میں حسنِ زن ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کچھ بندوں کو جن لیتا ہے جن کے احوال اپنے محبوب بندوں ہی پر ظاہر فرماتا ہے اور انہی بندوں پر ظاہر فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے پھر وہ کہنے لگا کیا آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں گے میری رات کی کچھ رکتیں باقی ہیں میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے اس سے کہا حضرتِ فضیل بن عیاز کا گھر قریب ہی ہے وہاں ادا کر لینا اس نے کہا کہ میں یہی نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور دیر تک نماز میں مشغول رہا پھر میرے پاس آ کر بولا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ کو کوئی حاجت ہے میں نے پوچھا وہ کیوں اس نے کہا اس لیے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہا جانا چاہتے ہو کہا آخرت کی طرف میں نے کہا ایسا نہ کرو میں تم سے نفع تو اٹھا لوں تو اس نے مجھ سے کہا جب تک معاملہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھا اس وقت تک مجھے زندگی پسند تھی مگر اب جبکہ آپ بھی اس پر متعلہ ہو گئے ہیں تو ان قریب اور بھی بہت سے لوگ جان لیں گے لہٰذا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں پھر وہ موکے بل گر کر دعا مانگنے لگا یا الہی ابھی فوراں میری روکبز فرمالے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا غم طویل ہو جاتا ہے دنیا میری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنے عمل حکیر نظر آنے لگتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک بارغم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کی بے حساب و کتاب بکشش و مکفرت فرمائے حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت فزیل بن عیاز اور حضرت سفیان سعوری رحمت اللہ تعالیٰ کے دراجات بلند فرمائے اور ہمیں ان بزرگان دین کے نقشے قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ درد بھاری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا گیا اور اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ راہ رات پر آ کر سچا پکا مسلمان بن گیا تو آپ کی بھی دین و دنیا سمر جائے گی اللہ رب العزت کی پاک بھارغہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معلومے سچا پکا مسلمان بنائے اور حضور علیہ السلام کا سچا پکا عاشق منائے آمین یا رب العالمین